مزا کیا ہے بہت سارے لوگ ہسے دیکھ کے اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چال ٹھیٹھا ہے تو آج میں صبح جلدی اٹھ گیا ہوں تھوڑا سا تو ابھی دس بج گئی ہیں تو پہلے میں گیارہ بارہ فیجر اٹھتا تھا تو آج جلدی اٹھ گیا ہوں کیونکہ مجھے بزار جانا ہے اور شوانو کے لیے سماء لے کے آنا ہے چکن لانا ہے بریڈ لے کے آنی ہے اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو لے کے آنی ہے تو آج جو ہے میں نے جو اپنی ٹیبل آپ نے پچھلی ویلوگ میں دیکھا ہوگا وہ چینج کر دیا ہے آج میں یہ اپنی کپوٹر والی ٹرالی ہے تو اسے رکھوں گا اپنے سامنے تو شوانو میں بنانے کے لیے تو آج اس ٹیپ پہ آج انشاءالا جارا اس ٹرالی کو استعمال کریں گے تو ابھی چلتے ہیں جلد جلدی سے بزار اور چکن لگارہ لے کے آتے ہیں کیونکہ آگے میرینیٹ بھی کرنا ہے تو مزار نکلتے ہیں آج ویسے دوب جو ہے وہ بڑی کڑاری نکلی ہوئی ہے تو آج پہلی مرتبہ اتنی جلدی اٹھ گیا نا مزار ہے جلدی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میرے لیے تو اتنی جلدی ہونا آج کپی سارا اچھی لگ رہی ہے یہ دوب یہ ہے جی سبزی فریش سبزی لے کے آئے یہ بریڈ ہے یہ ہے جی چھوٹی بریڈ اور یہ چکن لے کے آئے ہوں چکن تو ابھی چکن کو دوتے ہیں دو کے پھر میرینیٹ کرتے ہیں تو یہ میرٹ میں جو چھوٹی بریڈ ہے وہ تو مل دی نہیں ہے اس لیے چھوٹی بریڈ جو بزار میں عام طور پر استعمال ہوتی ہے وہ ہی استعمال کریں گے سمار وگرہ میں سالہ لے کے آگیا ہوں تو ابھی چکن ہے وہ دو نا تو میں کہہ رہا تھا آپ سے ایک بات ہی کر لوں تو یہ جو میں نے کام شروع کیا نا تو پہلے دن تو آپ نے میرے ویلوگ میں دے لیا کہ کتنے مشکل سے میں نے آپ نے آپ کو پش کیا ہے اور وہاں پہ جاگے ایک ٹیبل رکھ کے اور ایک سلنڈر رکھ کے اپنا کام سٹارٹ کیا ہے تو پہلے دن کافی زیادہ لوگ آئے کافی زیادہ لوگوں نے دیکھے مزا کیا بہت سارے لوگ ہسے دیکھے اور بہت بہت سی باتیں سنی میں نے تو پہلے دن میں نے بہت باتیں سنی اور میں گھر آ گیا پھر میں صبح جب دوسرا دن تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آج میں جاؤں کے نہ جاؤں کیونکہ لوگوں نے باتیں بہت زیادہ کی رہی تھی ایسے کرتے 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 پھر دوبارہ ہی بتائی تو دوبارہ پھر جا کے بیٹھ گئے تو پھر بھی لوگوں نے تھوڑی سے باتیں کی باتیں اتنی ہوتی نہیں ہیں وہ کہہ دیتے کہ اتنا پڑھ لکھے تم نے یہ کیا لگا لیا ہے تو یہ کیا ہوا تم نے پڑھا کیوں تھا پھر یہ کیا کیا تھا یہ وہ اس طرح کی باتیں کر لیتے تو جو کہ میں نے بالکل بھی اپنے دل پر نہیں لیئے انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں اور کس کام کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں تو امید ہے کہ اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ دیکھیں گے اگر انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بڑی بار نہیں کرتے چھوٹی سے رہتے ہیں کیونکہ ابھی تو میرا ٹھیل رہی ہے تو فلاہر اسی پر رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سوچے تو وہ بہت زیادہ ہیں لیکن کامیں آپ اللہ کرنے والا ہوتا ہے تو اس طرح ہی ہے باتیں بہتیں میں نے بہت زیادہ سنی ہے ابھی چکن ہے وہ دول جتے ہیں چکن جو ہے وہ دول جکا ہے تو ابھی اسے کرتے ہیں میرینیٹ اچھی طرح سے دول گیا میرے خیال سے یہاں جی تو ابھی اسے کرتے ہیں میرینیٹ چکن جو ہے میرینیٹ ہو گیا تو ابھی اسے رکھ دیتے ہیں فریج میں پڑا رہے دو تین گھنٹے کے لیے پھر بعد میں اسے پکا لیں گے ابھی دیکھئے بھی ہم بہت زیادہ چکے ہیں تو میں کرنے لگا ہوں ناشتہ تو ابھی میں اپنی چاہے وہ گرم کرنے لگا ہوں تو روٹی بھی کھاتے ہیں ناشتہ بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد جو اگلا کا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو جو اڈرالی ہے تو اس پہ ابھی چھکائے جائے رہے ہیں پوسٹر یہاں بھی لکھا ہے چکن شوارما تاکہ لوگوں کو پتہ جلے کہ یہاں پہ چھکن شوارما لگتا ہے ابھی کافی زیادہ لوگوں کو یہی نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ بھی یہ لڑکا لگا کے گیا بیٹھا ہے تو ابھی لوگوں کو پتہ جلے گا یہاں پہ چھکن شوارما ملتا ہے تو انشاءاللہ تعلیم ہے کہ لوگ ٹرائے کرنے آئیں گے ضرور تو ابھی میں چاہے گرم ہوگی ہوگی میرے خاصے یہ بھی پرینٹ ہوگے آگیا ہے چکن شوارما چکن شوارما اور یہ چار پانچ اسی طرح سے ہیں چکن شوارما تو یہ لگ جائیں کہ یہاں پہ اسے کبر کرنے کے لیے اس طرح تو ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو جائے گی اور یہ جو ایڈیا ہے یہ کبر بھی ہو جائے گا ابھی جو ہے وہ سارا جو سمان ہے وہ ہم نے تیار کر کے رکھ لیا ابھی سراب بننا رہتا ہے مایونیز تیار کر کے رکھ لیا تو جمعہ کا ٹائم ہونے والا ہے تو ابھی کبرے ناات ہوگے کبرے وکارے چینج کرتے ہیں جی گئے جو میں پڑھ کے گا ہوں ابھی جو چکن ہے وہ بنا کرے گا ہوں تو یہاں پہ آلہ ہے وہ کرب ہو رہا ہے اور یہ میں نے کامہ جو مرینیز کر کے رکھا تھا تو ابھی اسے ڈالتے ہیں اور پکاتے ہیں انشاءاللہ پہ شوپ ہونے کا ٹائم ہو جائے گا تو وہاں پہ جلتے ہیں یہاں پہ جو میں نے اکلادا چکن برمایا ہے وہ یہاں پہ پک رہا ہے تو یہ بھی ٹرائے کریں گے تو یہ اکلادا پکایا ہے تو اسے بھی ٹرائے کریں گے تو ابھی اسے بنا سکیں چکن جو ہے وہ ابھی پک رہا ہے تو میں نے اس کی صفائی وغیرہ کر دیا ٹرالی کی اور اس کے پیچھے یہ بھی لگے ہیں تو چکن شواب ماں چکن شواب ماں جن لوگوں کو نہیں پتا تھا آج ان کو بھی پتا چل جائے گا یہاں پہ شواب ماں لگتا ہے اور ٹرائے کرنے آئیں گے انشاءاللہ جلالہ زائے کا پسند آئے گا انہیں میں نے ایک بات تو کر دی تھی کہ لوگوں نے کافی زیادہ باتیں کی تھی پہلے دن کے کیا کر رہے ہو یا کیا کر رہے دوسری طرح اس طرح میرے دوست تھے ایک فیملی تھے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا بہت زیادہ تو جس کی وجہ سے میں دوسری دن بھی گیا وہاں پہ کام کرنے کے لیے تو تیسری دن بھی گیا آج ماشاءاللہ چوتھا دن ہے آج بھی جا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا ابھی چکن کو جاگے دیتے ہیں میں خل پک گیا ہوگا تو اسے اور پکاتے ہیں اور انشاءاللہ پھر یہ لے کے چلتے ہیں چکن نے ابھی پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے تو ابھی پانی پکنے کا اطلاع کرتے ہیں جب پانی پک جائے گا پھر انشاءاللہ پھر اسے تار لیں گے تو یہاں پہ بن لی ہیں سٹیکس تو وہ بھی آج نیا طریقہ ٹرائے کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ کتنا کی کامیاب ہوتا ہے پک چکیں ہیں کافی زیادہ تو آج جو میرا سیٹ اپ وہ لگ چکا اور آج یہ سیٹ اپ جو ہے اس طرح کا لگ رہا ہے تو یہاں پہ لگ دیا ہے چکن شوارما چکن شوارما چکن شوارما تو پانی بھی میں نے یہاں پہ چھوڑ دیا ہے تو یہاں سے مٹی اڑتی تھی تو وہ مٹی بھی نہیں اڑے گی ادھر بھی چھوڑ دیا ہے تو اسے کافی زیادہ آسانے باہ پہ آپ دیسے سے مٹی اڑھے گی یہاں پہ نہیں اڑے گی تو یہاں پہ کافی زیادہ سفائی کے حال رکھا جا رہا ہے بھی تو ابھی میں اپنے ویلوم میں آگا ہوں گیارہ پچ چکے ہیں تو میں ویلوگ ویلوگ جو آج ویلوگ پورٹیٹ کرنے لگا ہوں آج صبح دیکھنے میں دا سب سے سے اٹھا ہوں اور آپ نے جو ریٹین دیکھی ہے تو جو چھوڑ کی ریٹین ہے تو وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا تھا کیونکہ وہاں پہ لگا کرب ہے کہ بیسی ہوتا ہوں تو جس کی وجہ سے پھر ویلوگ جو ہے کام کرنے والا بھو رکارڈ کرنے سکتا اور نہ کسی کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ویلوگ رکارڈ کریں تو یہ آج ویلوگ پورٹیٹ نہیں ہے ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ ویلوگ چھوٹا پڑے گا تو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اس ویلوگ کو کریں لائک ویڈیو کو کریں دوستو گزار شیئر اور اس چینل کو سسکرائب نازمی کریں پہتا کریں ترہی اللہ حافظ